بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک لمبے انتظار کے بعد سیپ پیک کے عروج کا وقت آ گیا ہے آخر کار وہ وقت آ گیا ہے جس کا پاکستانیوں اور چینیوں کو انتظار تھا ایک لمبے انتظار کے بعد چین اور پاکستان مل کر سیپ پیک کو عروج دینے کے لیے میدان میں دوبارہ اتر آئے ہیں اور دونوں نے اس بات کا عیادہ کیا ہے وہ سیپ پیک کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی ایک بہترین مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور دنیا دیکھے گی کیسے ایک رہداری منصوبہ دو ملکوں کی میشتوں کو عروج دے گا چین اور پاکستان نے بی آرائی کے تحت سیپ پیک کو عالی میار کی ترقی کی مثال بنانے اور سیپ پیک منصوبوں پر عمل درامت کی رفتار کو پرہارنے پر اتفاق کیا ہے دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعلقات کے پہلوں کا جائزہ لیا ہے جس میں چین پاکستان اقتصادی تعاون یعنی سیپ پیک کے تحت تعاون تجارتی اقتصادی اور مالیاتی تعاون ثقافتی تبادلے اور عوام کے درمیان تعلقات شامل ہیں اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عظم کا عیادہ کیا خنجراب پاس کھلنے کے بعد سیپ پیک منصوبوں اور دو طرفہ تجارت میں تیزی آج چار سالہ وقفے سے مقامی تاجر دیوالیا ہو رہے تھے کیونکہ بارڈر پاس سے تین لاکھ خاندان گلگت بلتستان سے چین سے تجارت میں حصہ لیتے ہیں سرحد کھل جانے کی ضرورت میں دونوں اطراف سے وفود کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ گلگت بلتستان کی عوام کو بھی فائدہ ہوگا اس سے پاک چین باہمی تجارت کو فروغ ملے گا یاد رکھیں چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سیپ پیک کے تحت چین اور پاکستان کے درمیان پہلی تجارتی سرگرمی نومبر دوہزار سولہ میں کراکرم ہائیوے کے ذریعے شروع ہوئی تھی شہرہ ریشم بھی کہلائے جانے والی یہ سڑک خنجراب پاس سے گزرتی ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ سیپ پیک روٹ ہے اور اسی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت تجارتی کھیپ چین سے خنجراب پاس کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوتی ہے یاد رکھیں سیپ پیک چین کے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کا فلیکشپ انصوبہ ہے جس کے تحت بیجنگ پاکستان میں 65 ارب ڈالر سے پاکستان میں سڑکوں ریلوے پائپلانوں اور بندرگاہوں کا نیٹورک قائم کر رہا ہے اور یہ راستہ گوادر تک جاتا ہے اس انیشیٹیو کا مقصد چین کو پاکستان کی بندرگاہوں سے جوڑنا اور اسلام آباد کو اپنی میشت کو وسط دینے اور جدید بنانے اور توانائی کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطہ افریقہ اور وسطہ ایشیا کے لیے چینی تجارتی سامان کے لیے مختصر ترین راستہ فراہم کرنا ہے یاد رکھیں چین کی کیومنس پارٹی کے بینل اقوامی محکمہ کے وزیر لیو جیون چاہو سے ملاقات کے دوران وزیر منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ مضبوط دوستی اور تذویراتی شراکتداری کو پاکستان میں وسیع سیاسی حمایت حاصل ہے پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور تعلقات کو مستقم کرنے میں آئی ڈی سی پی سی کے کردار کا اعتراف کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں پاکستان کے حقیقی دوست کے طور پر لیو جیون چاہو کے ذاتی تعاون کی خاص طور پر تعریف کی دونوں ممالک نے چین میں پرام ترقی اور اقتصادی ترقی میں سہولت فراہم کرنے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے کردار کی تعریف کی اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی بی آر آئی کے فلیکشپ پرجیکٹ کے طور پر اہمیت کا حامل ہے اور ایک دہائی کی تکمیل کو ایک اہم سنگی میل قرار دیتے ہوئے سی پیک تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کا اظہار کیا اگر مختصر بات کریں تو سی پیک یعنی پاک چین اقتصادی راہداری ایک نئی جہت اور نئے ویجن کے ساتھ پاک چین تعلقات کو جلا بخشنے اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں قلیتی کردار ادا کر رہا ہے اور مہدے کے تحت دونوں ممالک میاری اور جامع حکمت عملی کے ساتھ تعمیر و ترقی اور متدد بڑے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہے جس کا اظہار چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے بھی بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری کے عالی میار کی تعمیر و ترقی اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں سی پیک پر تیزی سے پیشرف جاری ہے دونوں ممالک اتحاد و اتفاق سے آگے بڑھ رہے ہیں سی پیک تھر کول پرجیکٹ سے بھیجلی کے بہران میں کمی واقعہ ہوگی ملکی میشد کو ترقی ملے گی لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا اور خوشحال لیائے گی یہ منصوبہ ریت کے ٹیلوں کو توانائی کے ذریعے میں تبدیل کر دے گا چند روز قبل شنگھائی الیکٹرک تھر کول پاور پرجیکٹ کے افتتہ ہوا تھا پاکستان میں سی پیک کے آغاز سے توانائی منصوبوں میں تیزی آئی ترجیحات میں شامل سولہ میں سے نو منصوبوں کو فعال کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کیا گیا چین سی پیک کے تحت پاکستان میں کموں بیش باسٹھ عرب ڈولر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کے تحت گوادر بندرگاہ، سڑکیں، زراعت، بجلی کے منصوبے، سنتی تعاون، فنانشل سرویسز، سائنس ٹیکنالوجی، سیاحت، تعلیم اور غربت کے خاتمے کو ملحوظے نظر رکھا گیا ہے پاکستان کے بہترین دماغ انگریزی میں لکھتے ہیں اس لیے عوام کی اکثریت ان کے خیالات سے مستفید نہیں ہو پاتی پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کے ادارے نے اپنی پہ چترویں سالگیرہ کے موقع پر پاکستان اور بدلتا ہوا عالمی نظام کے انوان سے ایک کانفرنس کا نقاد کیا تو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مقالوں کا خلاصہ اردو میں پیش کیا جائے گوادر کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور بلوچستان کے تاج کا نگینہ ہے یہ قیمتی پتھر کسی جوہری کا منتظر ہے جو اس کے چمک دمک میں اضافہ کر سکے صوبہ بلوچستان میں واقعہ ساٹھ میٹر طویل ساحلی پتی گوادر اپنے نام کی مناسبت سے پاکستان کے حبز زدہ معاشی نظام کے استحکام کے لیے کھلی ہوا ثابت ہو رہا ہے اس ساحلی پتی کو انیس سو اٹھاون میں وزیر آزم فیروز خان نون نے اومان سے خریدا تھا اللہ کے فضل سے گوادر قدرتی بندرگاہ کی صلاحیت سے مالا مال ہے یہ قدرتی طور پر گہرے پانی کی بندرگاہ ہے عام طور پر بندرگاہوں کو سمندر میں نیچے گہرہ کرنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے مگر گوادر ان چند بندرگاہوں میں سے ایک ہے جو گہرے پانی میں واقعہ ہے اگر قریب کی دوسری بندرگاہوں سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کی سمندر میں گہرائی عموماً نو یا دس میٹر ہوتی ہے جبکہ گوادر اٹھارہ میٹر کے قریب گہری ہے گوادر کی ڈیپ سی پورٹ کے متعلق انیس سو چون میں امریکی جیولوجیکل سروے گوادر بندرگاہ کو اس لحاظ سے بھی بہترین مقام قرار دے چکا ہے دراصل یہاں سے دنیا بھر کے ممالک کی بحری نقل و حرکت پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے پاک چین اقتصادی رہداری یعنی سی پیک سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور وسطہ ایشیائی ممالک کی معاشی قسمت میں مصبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اسی لیے اس منصوبے کو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے معاشی معاملات کے لیے گیم چینجر کہا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر چین نے حال ہی میں ایک دفعہ پھر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت ایک بہترین مثال بنانے کے فیصلہ کیا ہے ناظرین آپ چین کے اس فیصلے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں یا گوگل پاکستان کا اپنا سوشون موسیقی